سلمان السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اسی نیک توفیق دے کہ میں ایسے نیک احمال کرو جن سے تو خوش ہو اَنَعْمَلَ سُوَعَلِ حَدْتَ عَنْتَ عَرْضَهُ وَاَدْخِلْنِي بِعْرَحْمَتِكَ اور اے اللہ تو مجھے داخل کر شامل کر اپنی رحمت کے ساتھ اپنی رحمت کے بھروسے اپنی رحمت کے ذریعے سے مجھے شامل کر فِي عبادِكَ الصَّالِحِين اپنے نیک بندوں میں جنتیوں میں جنت میں اللہ تم مجھے داخل کر اپنی رحمت کے ذریعے سے سلمان السلام کیا دعا کر رہے ہیں اگر اسی دعا کو اوپر سے نیچے داگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سلمان السلام پہلے تو توفیق مانگ رہے ہیں شکر ادا کرنے کی کیا یہ نیک کام نہیں ہے اس کے بعد نیک کام کرنے کی بھی توفیق مانگ رہے ہیں تو دو چیزوں کی توفیق جس کو مل جائے وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا اچھا زبان سے اللہ کی تاریخ بھی ہے ذکر بھی ہے شکر بزاری بھی ہے نیک عمل کے ذریعے سے بھی اللہ کو خوش کیا جا رہا ہے تو کیا وہ شک جنت میں جائے گا نہیں جائے گا جائے گا نا تو سلمان السلام اس طریقے دعا کر سکتے ہیں اللہ مجھے جنت میں ڈال دے مجھے جنت میں ڈال دے مگر نہیں سلمان السلام ایسا نہیں کہہ رہے کہہ رہے ہیں وہ آدھخنی بھی رحمت ہی کہہ اللہ میں کتنا شکر بزار لاتا ہوں بزار لاتا ہوں اور کتنا نیک عمل کرتا ہوں اس کی ویلو نہیں ہے تیری رحمت جس کو دھاپ لے وہی جنت میں جائے گا اس لئے میں اپنے اعمال کے بلبوتے پہ تجھ سے جنت نہیں بانگ رہا ہوں تیر رحمت کی وجہ سے مجھے جنت میں ڈال یہی بات صحیح بخاری کے حدیث ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سسوینیس حدیث کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کی بنیاد تو داخل نہیں ہوگا کیا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پہ داخل نہیں ہوگا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے حسول آپ بھی نہیں جائیں گے بہت ہمت لگی ہے سوال کرنے کو مگر صحابہ نے پوچھ رہا ہے اللہ کے حسول کہ آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے اپنے عمل کی بنیاد پہ صحابہ نے کہا ہاں ہاں میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے اللہ جب تک مجھے اپنی رحمت میں سمو نہیں رہتا تو جنت میں نہیں جا سکتا معلوم ہوا کہ ہم اور آپ کیا چیزیں کس کھیت کی مولی ہیں اللہ اگر رسول خود اپنے باروں میں کہتے ہیں وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اللہ انہیں اپنے رحمت سے داخل لکھ کرے تو اس میں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رحمت کتنی بڑھئے یہی بات اللہ نے ایک اور حضیث میں آتا اللہ نے کہا کہ لوگوں سننو قیامت تک لوگوں سننو ہمیشہ میری رحمت میرے غزب پر غالب رہے گی ہمیشہ میری رحمت ہے میرے غصے پر چھائیوی رہے گی مجھے کتنا بھی غصہ آؤ یاد رکھو میں رحم ضرور کروں گا وہی رحمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں ہمارے عامہر کی بہت دارے کریں اپنی رحمت کے ویسے جنت دارے جنت میں جانے کے لیے نیک کام نیک عائمال اچھی نیت صحیح یقینہ یہ سب ضروری ہے صرف ان کی بنیاد میں نہیں جائیں گے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے یہ چند باتیں بھی سورہ نمل کی آیت تنبر انیس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں قرآن کو احادیث کو دین اسلام کو صحیح سمجھنے کے اللہ تعالیٰ و توفیق عطا فرمائے روافر دعوانا ان الحمدلللہ رو بلانا